اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students once again i welcome you all the students in today's ebs class dear students as all of you know that we are reading chapter number 13 land water and air and today we are going to learn about land farms but before we start today's topic let's recapitulate in short what we read yesterday تو بچوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کا جو ہمارا topic ہے it is land farms لیکن آج کا اس topic کو start کرنے سے پہلے ہم کل کا تھوڑا ریوائز کریں گے کل ہم نے اس میں کیا پڑا تھا کل ہم نے پڑا تھا land water or air کے بارے میں land یعنی کہ the part of earth's surface that is not covered by water یعنی کہ زمین کا وہ حصہ جو پانی سے گیرا ہوا نہیں ہوتا ہے اس کا ہم land بھولتے ہیں water water is a clear liquid that has no color taste or smell یعنی کہ water جو ہے it is a clear liquid اس کا نہ کوئی color ہے نہ کوئی taste ہے اور نہ اس کی کوئی smell ہے تو یہ use کس لیے ہوتا ہے it is used for drinking cooking washing etc یعنی کہ پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے دونے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہانے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے air جو ہے it's a mixture of gases یعنی کہ ہوا جو ہے یہ بہت سارے gases مل کر بنا ہے ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے ہیں اور نہ touch کر سکتے ہیں but we can feel it when it moves اگر ہم ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں جب ہوا چلتی ہے ٹھیک ہے dear students تو یہ ہم نے کل بڑھا تھا okay dear students let's move now towards our topic آج کا جو ہمارا topic it is land farms لینڈ فارمز یعنی زمینی شکلیں land farms land is not planned it has different farmers known as land farms land جو ہے زمین جو ہے یہ ہر جگہ پہ planned نہیں ہے اس کے بہت ساری farmers ہیں جن کو ہم land farms کہتے ہیں each type of land farm is defined by its shape size location and what it is made up of ہر ایک قسم کی جو land farm ہے یہ define ہوتے ہیں اس کے shape سے اس کے size سے اس کی شیپ کیسی ہے اس کا size کیسا کتنا بڑا ہے اس کے location سے یعنی کہ اس طرح سے ہم land farms کو define کرتے ہیں the different major land farmers are mountains hills valleys deserts plains and platoes جو different major یعنی بڑی بڑی land farmers ہیں وہ کون سے ہیں جیسے کی mortines ہیں hills ہیں mortines means بڑے پہاڑ hills means چھوٹے پہاڑ valleys وادیاں deserts سرکستان plains میدانی علاقے and platoes ٹھیک ہے تو یہ ہے major land farm سب سے پہلے ہم دیکھیں گے mortines ٹھیک ہے mortines یعنی کہ بڑے پاڑ a mortine is a part of earth that is very wide mortine جو ہے یہ زمین کا ایک حصہ ہے جو بہت چوڑا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ mortine کو دیکھو دیکھو بڑے جو بڑے پاڑ ہوتے ہیں یہ کتنے چوڑے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ چوڑے ہوتے ہیں it has a taller height than a hill اور یہ چھوٹی جو پاڑے ہوتی ہے hill means جو چھوٹی پاڑیاں ہوتی ہیں ان سے یہ بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ ان سے بہت زیادہ یہ اونچے ہوتے ہیں and often has steep sides اور ان کے جو sides ہوتے ہیں وہ steep ہوتے ہیں steep means ڈالان والے sides ان کے ہوتے ہیں steep means ڈالان والے کے سلوپ میں ہوتے ہیں ان کے جو sides ہوتے ہیں اس کے بعد ہے hills hills are lower than mountains hills جو ہیں جو چھوٹی پاڑیاں ہیں یہ بڑے پاڑوں سے چھوٹی ہوتی ہیں but are higher than their surrounding areas مگر ان کا جو surrounding area ہوتا ہے جو ان کے آس پاس کا area ہوتا ہے اس سے یہ اونچے ہوتے ہیں ان سے یہ بڑے ہوتے ہیں کون یہ چھوٹی پاڑیاں جو ہوتی ہیں hills اس کے بعد ہے valleys valleys are low-lying areas of land between hills and mountains تو جو ڈو hills کے درمیان یا دو mountains کے درمیان جو area ہوتا ہے جو low-lying area ہوتا ہے اس کو ہم valleys بولتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہمارا جو یہ low-lab ہے low-lab valleys کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ پاڑوں کے بیچ میں سے یا جو hills ہوتے ہیں یا mountains ہیں ان کے بیچ میں اس کے ہر طرف جو ہیں پاڑیاں ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے اس کو low-lab valley بولتے ہیں low-lab valley ہم کس کو بولیں گے valley بھی ان کے وہ area جو پاڑوں سے گرا ہوا ہوتا ہے بیچ میں جو area ہوتا ہے وہ اس کے چاروں طرف پاڑ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے deserts a desert landform is a place that gets little to no rain جو desert ہوتا ہے یہ ایک قسم کی landform ہوتی ہے that gets little to no rain یعنی کہ اس میں کم بارش پڑتی ہے یا بارش نہیں بھی پڑتی ہے یہ جو desert ہوتا ہے یہ زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پہ کبھی تھوڑی سی بارش پڑتی ہے اور کبھی کبھار پڑتی ہی نہیں ہے and usually this type of land is dry and sandy اور اس قسم کی جو land ہوتی ہے یعنی کہ desert یہ ہوتی ہے dry یعنی کہ یہ بلکل خوشک ہوتی ہے اور sandy ہوتی ہے sandy means retily land جیسے کہ اس کو ہم رگستان بولتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بارش بہت زیادہ کم پڑتی ہے اور اس طرح کی جو زمین ہوتی ہے یہ تو dry ہوتی ہے اور sandy ہوتی ہے یعنی کہ retily ہوتی ہے اس کے بعد پلینز پلینز فلیٹ اور لو رلیپ ایریاز ان دی سرفیس آفتی ہے اور پلینز جو ہوتے ہیں یہ بلکل فلیٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کے میدانی علاقی جنو کہ ہم بولتے ہیں تو یہ زمین کے اوپر سے وہ آیا ہوتا ہے جو بلکل پلین ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیرسوڈنٹس اب لاسٹ والایب پلیٹوس پلیٹوس آر فلیٹ ہائی لینڈز that are separated from surroundings due to steep slopes پلیٹوس جو ہوتے ہیں یہ فلیٹ ہائی لینڈز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو سراؤنڈنگ والی ایریا ہوتی ہے اس سے یہ اونچے ہوتے ہیں اور بلکل یہ اوپر سے پھر فلیٹ ہوتے ہیں یہ inki پلیٹ اوپر سے ہوتے ہیں لیکن یہ آس پاس کی زمین ہوتی ہے ان کی ہائٹ اونچی ہوتی ہے لیکن اوپر سے کیا ہوتے ہیں پلین ہوتے ہیں اس لئے یہاں پہ ہے پلیٹوز آر فلائٹ ہائی لینڈز یعنی کہ یہ جو اونچی زمین ہوتی ہے اور یہ اوپر سے پھر فلائٹ ہوتی ہے اور جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے اسے بلکل الگ ہوتا ہے دو تو سٹیپ سلوپس اور سیڈ جو یعنی جو سراؤنڈنگ ویائریا ہوتے ہیں وہ سٹیپ ہوتے ہیں یعنی کہ ڈھلان والے سلوپس اس کی یہاں پہ ہوتے ہیں اب یہاں سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس کو ہم موٹینز بولتے ہیں کیسے ہوتے ہیں یا بیلز کیسے ہوتے ہیں پلیٹز کیسے ہوتے ہیں اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہے موٹین یہ جو بڑے پارڈ ہوتے ہیں ان کو ہم موٹینز بولتے ہیں اور یہ ہیں خلص یعنی کہ بلکل جو ہے جو ان کا سرانڈو کی ایریا ہے اس سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑے ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں ہلس ٹھیک ہے یہ جو بڑے پارڈ ہوتے ہیں ان سے چھوٹے ہوتے ہیں اب یہ ہیں ویلیز یہ دیکھو چار طرف سے پہوڑوں سے گرا ہوا یا ہلس سے گرا ہوا ایریا اور بیچ میں جو ایریا ہے یہ پلین ایریا ہے اس کو ویلیز بولتے ہیں یعنی کہ وادی بولتے ہیں اور یہ ہے ڈیزرٹ ڈیزرٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیسی بلکل ڈرائی ہے اور سینڈی والا ایریا ہے یہاں پہ جو ہے رین بہت ہی کم پڑتی ہے پڑتی بھی نہیں ہے یا اگر پڑتی ہے تو بہت کم پڑتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے پلیٹیوز جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا تھا آپ دیکھیں یہاں سے یہ والا زمین کا جو حصہ ہے جو اس کا جو سرانڈک والا ایریا ہے اس کا جو سرانڈک والا ایریا ہے یعنی کہ زمین کا جو ٹکڑا اس کا آس پاس ہے یہ اس سے اوپر ہے لیکن اوپر جو ہے یہ ایریا ہے یہ حصہ ہے یہ اوپر سے بلکل فلیٹ ہے اور سائڈز جو ہیں اس کے وہ سٹیپ سیلوپس ہیں یعنی کہ ڈلان والے سائڈز ٹھیک ہے تو اس کو ہم پلیٹیو بہتے ہیں لینڈ پانس یعنی زمینی شکلیں ہیں the land is not the same across the earth at places it is flat such areas are called plains crops grow well in the plains land sometimes rises to form moutines and hills hills are smaller than moutines the low land between two hills is called a valley at places the land is brown dry and sandy such land is known as desert nothing much grows in the desert ٹھیک ہے یہاں تک ہے ہمارا جس کا topic the land is not the same across the earth زمین ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے ٹھیک ہے at places it is flat such areas are called plains کہیں جگہوں پر یہ فلیٹ ہے یعنی کہ پلین ہے ایسی علاقوں کو جہاں پر زمین فلیٹ ہے میدانی علاقے کہتے ہیں ٹھیک ہے crops grow well in the plains میدانی علاقوں میں فصل اشی طرح ہوتی ہے land sometimes rises to form moutines and hills زمین باز آوکاد پہاڑ بن جاتے ہیں زمین باز آوکاد پہاڑ بن جاتے ہیں جب زمین میں کوئی قدرتی بدلاو آ جاتا ہے یعنی کہ کسی قدرتی بدلاو کی وجہ سے کبھی کبھار پہاڑ بھی بنتے ہیں پہاڑیاں بھی بنتی ہیں چوٹیاں بھی بنتی ہیں mountains and hills hills are smaller than mountains hills جو ہوتے ہیں جو پہاڑیاں ہوتے ہیں یہ بڑے پہاڑوں سے چھوٹی ہوتی ہیں یعنی کہ یہ hills جو ہوتے ہیں یہ moutines moutines سے چھوٹی ہوتی ہیں the low land between two hills is called a valley جو low land ہوتا ہے یعنی کہ پہاڑیاں جو ہوتا ہے میدانی ایریا جو ہوتا ہے اور دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا اس کو ہم ویلی بھوتے ہیں یعنی کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو زمین ہوتی ہے وہ وادی کہتا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ at places the land is brown, dry and sandy کہیے علاقوں میں زمین بوری brown means بوری رنگی dry, خوشک and sandy اور ریتیلی ہوتی ہے such land is known as desert ایسی زیمن کو راکستان کہا جاتا ہے desert کا مطلب ہوتا ہے راکستان nothing much grows in the desert اور راکستان میں کچھ زیادہ نہیں اگتا یعنی کہ راکستان والے والے علاقے میں کچھ زیادہ نہیں اگتا کیونکہ یہاں پہ بارج بھی نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے dear students تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا topic okay dear students now it is time to provide you home assignment related to this topic to home assignment میں آج بھی آپ کے دو questions ہیں پہلا question ہے what are valleys والے ہیں کو بولتے ہیں آپ کو بتانا ہے دوسرا question ہے what type of land form is called a desert کس قسم کی land form کو desert کا آجاتا ہے ان کا questions آپ کو answer لکھنا ہے okay students answer these questions and then send your response sheets on my whatsapp number see you again in the next video until then take care پیامانیل.